موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نبتنے کے لیے پاکستان میں ٹرانسپیرنسی پلیٹ فارمن کا قیام عمل لائیا گیا پلیٹ فارمن کے اجراع کی اسلام آباد میں منقی تخریب کا مزید احوال چیف ریپورٹر عسی عبد مصطفیٰ کی اس ریپورٹ میں پاکستان کو درپیش موسمیاتی تجوریات کے چیلنجز سے نبتنے کے لیے جرمنی کے تعاون سے ٹرانسپیرنسی پلیٹ فارمن کا قیام عمل میں لائیا گیا پلیٹ فارم کے اجراء کے لیے اسلام آباد میں مرقدہ تین روزہ کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت موسمیاتی تقریبات کے زراعت گلوبل کلائمٹ چینج کے سربراہ عارف گوہیر گز کلائمٹ چینج جرمن سربراہ بکس کارٹے اور ہیڈ کلائمٹ چینج فراز گرینن گوریان نے اس امید کا اظہار کیا اس پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان میں بہتر میاؤل کے قیام کے لیے بیرونی تعاون میں شفافیت برکار رہے گی ہم دنیا سے بہت زیادہ پیچھے نہیں ہیں ٹرانسپیرنسی شفافیت کے حوالے سے بہت سارے ڈیویلپنگ کانٹریز جو ہیں وہ انہوں نے ابھی اس میار کو جس پہ ہم پہنچ رہے ہیں ابھی اس کو بھی ٹاچ نہیں کیا لیکن یہ میں نہیں کہا سکتا کہ ہم ڈیویلپنیشن کے ایکیویلنٹ ہیں اس وقت لیکن we are targeting in 2, 3, 4 years قرصے کی تاکڈیوها softly کی وجہ حملت ہے ہمigenous کو دربے پاکستان کے ایک سن رسول پاکستان کے شخص بریکی جو کلیٹ ویگام کے پاکستان کے لیے جو کو نظر کرے Wells کرویل پاکستان کی طرح سے کیہت یہ ہے لیکن 02has کو رسول پاکستان پاکستان موسیقا یہ اٹھای دل shallو جسیسی کے لیش جیزیسی کے علاقوں کا جسیسی کیونک اس کیلئے جسیسی کے لیش دشگر من cited جسیسی سے اتھای دیش باشتی عصا کیلئے جسیسی سے ما TO EST before جلس ا belum ملتون ہے ایک ایک سر عن اندار جسیسی پرس آنازد کانفرس میں ملکی و غیر ملکی ماہرین مولیات نے شرکت کی موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نبتنے کے لیے پاکستان کے ساتھ غیر ملکی داروں کا تعاون خوش آئند ہے کامرامن رئیس خان کے ساتھ رزا عبد مصطفیٰ روز نیوز اسلاح امبا